شبرا وہ شک کی انگلش پوچھتا ہے شبرا سے جو کہ میرے خیال سے آج کل کوئی انڈر میٹرک شخص بھی ہے نا تو اس کو بھی اس کی انگلش پتا ہے اس کے علاوہ وہ پرپوز کو پرپس بولتا ہے یہ بھی ایک عجیب سی چیز دکھائی گئی ہے ایف اے پاس شخص میرے خیال سے کوئی جاہل نہیں ہوتا اس کو کافی ساری انگلش آتی ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے اس کے بعد دو عام طور پر لوگ گریجویشن کرتے ہیں جس میں دو سال مزید لگتے ہیں تو کیا مزید دو سال میں پوری کی پوری انگلش سیکھ لی جاتی ہے اس وجہ سے ایف اے تک آپ کو کافی ساری انگلش اور کافی سارا آپ پڑھ لکھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد گریجویشن کے جو دو سال ہوتے ہیں نا اس میں مزید آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایف اے تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بھی انگلش ہی نہیں آتی اس کے بعد آپ نے جا کے بی اے کرتے ہوئے یا ایم اے کرتے ہوئے آپ نے انگلیس سیکھنی ہے یہ فضول سی بات تھی اس کے لئے بات کرنا چاہوں گا جی شبرہ کا دکھایا جا رہا ہے کہ رشتہ آنے والا ہے جو کہ پندرہ اپیسوڑ میں دکھائے گی یہ چیز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ شبرہ کی والدہ نہیں چاہتی کہ شبرہ کا جہاں سے رشتہ آ رہا ہے وہاں پر اس کا رشتہ ہو لیکن شبرہ کی والدہ کی مرضی ہے کہ شبرہ کا رشتہ شامیر کے ساتھ ہو اور دوسری جانب اگر شبرہ کی بات کی جائے تو شبرہ بھی اب یہ دکھایا جا رہا ہے اپیسوڑ پندرہ کے اندر کے شبرہ بھی کچھ حد تک شامیر کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہے جو کہ ابھی وہ اس کو فضل بکش مانتی ہے لیکن پسند کرنا شروع ہو گئی ہے اور بغایدہ طور پر اپیسوڑ پندرہ کے اندر سٹوری آگے نہیں بڑھائی گئی بلکہ صرف اور صرف شامیر اور شبرہ کے اردگرد ہی رکھی گئی ہے ان کی لف سٹوری دکھائی گئی ہے مجھے پسند آیا یہ اپیسوڑ انگیجنگ تھا مزیدار تھا لیکن سٹوری کو آگے نہیں بڑھائی گیا ایک ہفتہ پورا انتظار کیا تھا تو امید تھی کہ کھوڑا سا سٹوری کو بھی آگے بڑھائی جائے گا لیکن سٹوری بالکل وہیں کی وہیں پر رکی رہی بارال جی بامقصد چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی عشق مرشد کا پندرہ اپیسوڑ مجھے مزیدار لگا ہے اور کافی انگیجنگ تھا لیکن دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شامیر اب اصلیت بتانا چاہتا ہے اپنی اور اپنا سچ سامنے لے کر آنا چاہتا ہے جیسا کہ سولہ اپیسوڑ کے ٹیزر میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ شامیر نے بقاعدہ طور پر اپنا سچ بتا دیا ہے لیکن اس سے پہلے اسی ٹیزر میں یعنی اپیسوڑ سولہ کے ٹیزر میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ شیبرا کا رشتہ آنے والا ہے اور شیبرا کی بہن اور بقاعدہ طور پر شامیر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے والوں کو کیا کیا جائے اور اس طرح کی چیز اور اس میں شیبرا کی بہن اس کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ تم لڑکے والوں کو اٹھوالو جس پر وہ حیرانی سے پوچھتا ہے مطلب ٹاپر گنڈا سمجھتی ہو تم مجھے لیکن اس سے پہلے پہلے شامیر نے شیبرا کو اپنی اصلیت بتانے کا شاید سوچ لیا ہے کیونکہ وہ کافی دنوں سے اس چیز پر ملامت بھی فیل کر رہا تھا کہ میں اب سچ بتا دینا چاہیے مجھے اور میں کافی دنوں سے جھوٹ بول رہا ہوں تو اس طرح کی بات مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ شامیر بغیدہ طور پر اپنا سچ دکھا دیتا ہے شیبرا کو اور وہ فضل بکش بن کے آنے کی بجائے اس کے سامنے شامیر بن کر آتا ہے شامیر سکندر بن کر آتا ہے جس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ شیبرا اس سے ناراض ہوتی ہے بغیدہ طور پر وہاں سے جانے لگتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ چھڑواتے وقت اس کا ہاتھ جو ہے بغیدہ طور پر شامیر کو ایک تھپڑ لگ جاتا ہے اس سے سب سے پہلے تو آتے ہیں تھپڑ والی بات پر تھپڑ میرے خیال سے درست پڑا ہے شامیر کو دو تین اور پڑھنے چاہیے تھے کیونکہ جو اس کی اصلیت ہے اس کو شروع سے وہی رکھنی چاہیے تھی اصولی طور پر بنتا یہی ہے اگر کوئی شخص اتنا جھوٹ بول کر کسی کو اپنے ساتھ انگیج کرتا ہے اور اصل میں وہ شخص جو ہے جیسا ہے ویسا نہیں بلکہ نکلی بن کر آتا ہے کسی کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی بھی کسی کو جب اس کی اصلیت پتہ چلے گی تو اس شخص پر اعتماد ہو ہی نہیں سکتا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو شخص آج اتنا بڑا جھوٹ شبرہ سے بول سکتا ہے یا کسی بھی معاملے میں اتنا بڑا دھوکہ کسی کو دے سکتا ہے تو کل بھی وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جسٹیفیکیشن ہر ایک غلط کام کرنے والا شخص کوئی نہ کوئی اپنی دیتا ہے لیکن کسی بھی غلط کام کو دھوکے بازی کو جھوٹ فریب کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نہیں کرنا چاہیے بارحال جی اس کا دوسرا رخ بھی مجھے نظر آ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ شامیر یہ سب خیال میں سوچ رہا ہے بغیادہ طور پر وہ شبرہ کو اپنی اصلیت بتائے گا نہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے شبرہ کو اپنی اصلیت بتانا تو اس نے یہ امیجن کیا ہے کہ اگر میں شبرہ کو یہ بتاتا ہوں تو اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی اور شاید یہی چیز سوچ کر وہ بھی اپنا سچ بتانے سے پیچھے ہر جا اور وقتی طور پر شبرہ کو شامیر کا سچ نہ پتا چلے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شبرہ کو شامیر کا سچ شامیر کے زبانی نہیں پتا چلے گا جس کی وجہ سے وہ زیادہ ناراض ہوگی اور آنے والے وقت میں ان کے خیالات مزید حراب ہوں گے کیونکہ اگر شامیر خود سے وہ سچ بتائے تو شاید شبرہ اسے ایکسپٹ بھی کر لیتی اور جلدی معاف کر دیتی لیکن جب کسی سے پتا چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مزید اس کے ذہن میں شامیر کے لیے برے خیالات جنم لیں گے اس لیے میرا ایسا ماننا ہے کہ فیلحال شبرہ کے سامنے سچ نہیں آنے والا یہ نیکسٹ اپیسوڈ کا ٹیزر صرف لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے بارحال اپیسوڈ پندرہ کو اگر میں ریٹ کروں تو اس کو میں ٹین میں سے نائن پوائنٹس دوں گا کیونکہ کافی انگیجنگ تھا اور کافی مزیدار تھا لیکن تھوڑا سا سٹوری کو آگے بڑھایا جانا ضروری تھا جو کہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا تو اس لیے دو پوائنٹس میں کٹ کرتا ہوں اور اس کو میں دیتا ہوں ٹین میں سے سیون پوائنٹس بارحال جی یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ